مہدور مام صاحب کی طرف نکل گیا چانگاڑی بارے نے دو پہندگر اتار دیا عزوم مجبور باپ غریب آدمی آپ کے پاس گیا کہ شاید اس کو انصاف مل جائے لیکن آپ کے فون میں کوئی طاقت نہیں تو ایس پی صاحب آپ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے فون کی کوئی ویلیو نہیں آپ کرتے کیا ہیں میرے دستان ایدہ کام جائے دستان ایس لائی کر دا تو چالیس دن سے آپ کام پہ جا رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب سیالکوٹ اور میں ہوں ندیم غوری ایک دادی کا دکھ ہے ایک والدہ کا دکھ ہے باپ کا دکھ ہے ہوار ہو گئی یہ لوگ لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا یہ سارے بچے یہ سارے لوگ صرف اور صرف ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تاں کہ ان کا غم بانٹا جا سکے کیونکہ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے فیلحال ہم ان سے ان کی سٹوری جاننے کے لیے اور اب تک مکمل سٹوری پہنچانے کے لیے ایک ماں سے مظلوم ماں سے مجبور باپ سے بات کرتے ہیں انہیں سے جانتے ہیں کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کب ہو گیا یہی وہ فیملی ہے جس کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے یہ مجبور باپ ہے یہ دادی اماں ہے اور یہ مظلوم والدہ ہیں جن کی شنوائی نہیں ہو پا رہی ایک ہی چار پائی پہ بیٹھا ہوا یہ پورا ہاندان ہے ان سے بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام جی آپ بتائیے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ بھائی میرا بیٹا ہے وہ باہر چلا گیا اور اندر سے چاند گاڑی پہ پیٹھا اور وہ دور مام صاحب کی طرف نکل گیا چاند گاڑی بارے نے دوپا ہندو بلتار دیا ہمیں ملنے رہا ایک ماہ اور دس تین ہو گیا میرے بیٹے کو ڈونڈڈونڈ ٹھاگ گئے ہیں کوئی ہماری مدد بھی نکال رہا ہم آپ مدد آپ جا رہے ہیں ہم سے ڈونڈ لے ہیں وہ ملنے رہا امدا کے لئے ہماری مدد کریں میرے بیٹے کو ڈونڈنے میں ہماری مدد کریں بارہ سال میرے بیٹے کے عمر ہے وہ سیدہ سادہ اتنا شیار نہیں کہ وہ نمبر وغیرہ اسے نہیں آتے اپنا نام بتا سکتا ہے کہ میرا نام شان علیہ اور میں پیار سے اسے شانی کہتی وہ شانی بتاتا ہے کہ میرا نام شانی ہے میں فتہ گھر کے رہنے والا ہوں کتنے دن ہو گئے ہیں اسے اس کو گئے ہوئے ایک ماہ اور دس دن ہو گئے پولیس کمپلین کیا آپ نے جی پولیس کمپلین کیا ہم نے تو کیا کہتی ہے پولیس پولیس کچھ بھی نہیں کہتی دونڈتی بھی نہیں آپ کا بچہ پڑتا تھا کدھر گیا تھا گر سے کیسے باہر نکلا کیا کسی کام بھیجا آپ نے بھائی پڑتا نہیں تھا وہ ویسے ہی یہاں روڑ ہے روڑ پہ چیز لینے گیا تھا وہاں سے گیب ہو گیا برائی میربانی کسی کو بھی نظر آئے میرا بیٹا فیس بک بھی دیکھیں ان نمبروں پہ ہمارے ساتھ تاون کریں یا ہمیں بتا دیجئے کہ یہاں ہے وہاں سے ہم لے آئیں گے سلیم والدہ سے تو بات کی ان سے تو بات نہیں ہوں پا رہی ہم دادی سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دادی کا کیا کہنا ہے اپنے بچے کے حوالے سے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری سکرین کے نیچے ان کے نمبر سے یہ جا رہے ہیں بچے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے جہاں پر بھی آپ یہ بچے کو دیکھیں تو ان نمبر پر رابطہ کریں اللہ کی رضا کے لئے اسلام علیکم علیکم ماجی کی آل جی ماجی کی ہوں گیا ہے بچہ کو آتی ہے پتہ ہوں گیا تو ہوں گیا اسے دن سے رابط پائے تو میرا بچہ کو آنا آجائے اللہ کے دعا تو میرا بچہ کو آنا آجائے میرا بچہ کو آنا آجائے نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا رہا ہے لیکن اگر لوگوں کا دکھ دیکھا جائے سنا جائے تو شاید اپنے غم بھول جاتے ہیں تو ایک مجبور والد یہ کیا کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا کہاں گیا کیا ان کو کوئی معلوم ہے یہ کہاں کہاں گئے اس کو ڈونڈنے کے لئے یہ ساری سٹوری بھی آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے عبدوستار تو آپ کدھر کدھر گئی ہیں پھر اس کے بعد میں نے سارے شہر میں ڈونڈا اس کو فلیکسیں لگائیں ہیں فیس بوک کو چڑھایا ہے تھانے میں درہاز دی گیا اچھا آخری حال ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھانے میں چلے جائے مقدمہ درج کروا دیں تو آپ کا مقدمہ درج ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد چکر لگا رہے ہیں کچھ بھی نہیں بس لینی تھانہ حاجی پورا ہے غریب آدمی کو کس طرح ہوار کیا جاتا ہے یہ بھی ذرا سننیں اگر پولیس دوڑ لگائے اگر پولیس انویسٹیکشن کرے تو سنا ہے پتال سے بھی ملزمان کو ڈونڈ لاتی ہے ویسے سے بھی ملزمان کو ایک بچہ ڈونڈ لائین کے لیے کوئی مشکل کام ہے بلکل کوئی مشکل کام نہیں تو اس کے بعد آپ کو ایسے ہی چالیس دن سے بلا رہے ہیں بلا رہار ہیں جا رہ ہیں بلاتے بھی نہیں خود ہی جاتا ہوں پتا کرنے کے لیے دونڈتا ہوں سارا دن پھر شام کو جاتا ہوں آپ کو پتا ملیکن نہیں بس آپ ایس اچو سے ملے ہیں؟ ایس اچو سے ملے ہیں کیا نام ایس اچو کا؟ یہاں پہ تھانا حاجی پورا ہے جی تھانا حاجی پورا میں ایس ایچو صاحب کا نام ہے بدر منیر گل ان کے تفتیشی کا نام ہے کیا نام بتایا آپ نے غلام ایدر غلام ایدر ان کے تفتیشی کا نام ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلاتے بھی نہیں ہیں ایک باپ کو بلا کر تسلی دے دی جائے تو شاید اس کو تھوڑا سا سکون تو مل جائے لیکن تسلی لینے کے لیے بھی یہ خود جاتے ہیں کہ میں تسلی لے لوں جا کے کہ یہ کہاں تک تفتیش پہنچی ڈی پیو سے آلکورٹ سے ملے ہیں نہیں ڈی پیو سے آلکورٹ سے نہیں ملے میں ایس پی سے ملے ہوں کیا کہتے ہیں ایس پی صاحب ایس پی صاحب تو خالد صاحب نے ہوتے انہوں نے ملے ہیں انہوں نے فون کی تحصیل اٹھانے پھر سمجھ لو کہ میں خود گیا پھر اٹھانے پھر بھی وہ بس کہنے دیکھ کہ آجے کیبل دے چڑھا آدھان لے لی ایس پی صاحب آپ کے فون کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا آپ کے ملازمین نے غلام حیدر صاحب کو یا تھانے میں آپ نے جو فون کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ماتحد آپ کی بات کیوں نہیں سنتے اگر آپ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کام کریں حتیٰ کہ ان کو یہ اہت کرنا چاہیے ان کی ڈیوٹی ہے ان کے فرض میں شامل ہے تو آپ کے کہنے کی نوبت ہی نہیں آنے چاہیے لیکن یہ مظلوم مجبور باپ غریب آدمی آپ کے پاس گیا کہ شاید اس کو انصاف مل جائے لیکن آپ کے فون میں کوئی طاقت نہیں آپ کا فون گیا تھانے میں لیکن انہوں نے کوئی اس کا وزن نہیں لیا وہی سٹوری جو روٹین میں سناتے تھے وہی سٹوری سنا دی آج یہ کر دیں گے آج وہ کر دیں گے کیبل پیٹ چل جائے گی یہ ہو جائے گا تو ایس پی صاحب آپ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے فون کی کوئی ویلیو نہیں آپ کرتے کیا ہیں میرا دستان ہے دا کام جائے دستان ہے سلائی کر دا جب میں آنا تو چالیس دن سے آپ کام پہ جا رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر رہا فارغ بیٹے کو ڈونڈ رہا ہوں بھاسنا ایک غریب آدمی کا چولا اس وقت چلتا ہے جب وہ کام پہ جاتا ہے اور کچھ کما کے گھر لاتا ہے پھر چولا جلتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے لیکن چالیس دن سے یہ بھائی اپنے کام پر بھی نہیں جا سکے کلے شکوے تو بڑے کر لی ہے لیکن ان سے والی سے تھوڑی سی سٹوری بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کیا لگا کدھر گیا آپ کا بچہ کس دن کیسے گھر سے نکلا اس کی والدہ کو تو کہنا ہے کہ چیز لینے کے لیے گیا روٹین میں کدھر کدھر جاتا تھا کیا وہاں پہ جا کے آپ نے پتا کیا کسی رشتہ دار کے گھر میں گئے آپ یہاں کسی پہ شک ہے آپ کو ملیدار نے میرے سارے بڑا پیار کر دے سی میرے رشتہ دار بہت پیار کر دے سی اور پوپینیاں چاچے سب بڑا پیار کر دے سی میں کامجیتھو لے کے آنا کارہانہ سڑھا سڑک دے ہوتے وہ تھے لیلے نے دور رکھے دے جندہ ہی صبح پتھے شپٹے پاک کے آندا ہی ہوتے پھر آئی اندہ ہی کار تو انجھ بھی کسی نو سمیں لگے کوئی بھی بندہ لبدا ہی ہوتے پیار سمیں لگے بیش ماری کر دے ادھر چاندگاڑی دے بیٹھ کے مام پاک ٹور گیا ادھر راشت تھی یہ کس نے بتایا آپ کو کہ چاندگاڑی پر بیٹھ کے مام سب گیا ادھر سڑک دے ہوتے بندے دست دے ادھر کارہان سڑک دے بیٹھے دے ہیں جان دے دے آئے سڑک دے بچے سارے تو بات سمیں لگے کونہ نے دیس ہے چاندگاڑی دے بیٹھ کے ٹور گیا دے تو میں پیچھے پیچھے بھی گیا بس ملے ہی نہیں ایسا آرے پھر پھر کے آگیا کیمرے وغیرہ نہیں چیک کیا آپ نے کیمرے پولس آرے نے چیک کرنے سے انہوں نے بھی نہیں کیا آپ کو نہیں لیا سارے نہ نہ کچھ بھی نہیں صرف والدہ دادی اور باپ بھی موجود نہیں بلکہ پوری فیملی دیکھی جا سکتی ہے چاچی بھی موجود ہیں یہ بچے بھی دیکھے جا سکتے ہیں پیچھے جن کے ساتھ اس کی محبت تھی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا لوگوں کو بتائیں کہیں دیکھیں لوگوں کو دکھائیں کہ یار یہ بچہ ہے یہ کہاں ہے اگر کسی کے نظر کے سامنے سے گزرے تو ضرور انہی نمبروں پر رابطہ کیجئے گا یہ بچہ ہے جو بار بار ہم دکھا رہے ہیں سکرین پر بھی آ رہا ہے تو فیلحال دعاؤں کے ساتھ کہ ان کا بچہ مل جائے اس ٹوری سے اپنے بھائی ندیم غوری کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار